ہمیں جان دیے حسین ان تے جدو اقتدار تا نشہ ہوگے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانا دیں دا ہاں اے مات کوئی سوچے جیو ہے کین جو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم پتہ نہیں اقتدار تا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نپھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں دیکھا جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا میں کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جیڑا حسین دے مقابلے چاہے گھڑے سی ہنہ کلمہ نہیں سی پڑھیا ادھر بھی اضان ہون دی سی حافظ نے البدایا ونہایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمت بھی اضان ہون دی سی ادھر جماعت امام حسین کران دے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کران دے سن کوئی نہیں ہوندہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ دا وہ بھی نماز پڑھ دا میں آقا امام حسین دے مقابلے چھے نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چھے گھائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دے نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہا کی منع آجیا نوازے دے مقابلے چاہ گئے انہا پھر کی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھیا گا لیں جا نہیں ہے کلمہ حضور نو منع ہووے تا پھر کردار ہوئی ہووے جڑا اگریزہ کی تا علم الدین نار اے پھر کی منع آجیا وہ تا یزیدی بھی لا علاہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دا خطبت ہے جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے کلنا چیز ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں کا کلمہ پڑھا میں اگل نہیں پڑھ دی انہیں جانا انہیں مانا سہینوں لوگ بڑی یہ تبلیغیں کر رہے ہیں اس لیے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے ہیں پیخ کے نہ پہچان سکیا اور صدی آباد اللہ دے گھر نوں کی پہچانے ہونے کیڑا سامنے ظلم توتر آیا امام زین العابیدین نوں پہ کے ظلم توتر آیا امام علی اکبر نوں پہ کے ظلم توتر آیا اونو محمد نوں پہ کے ظلم توتر آیا امام مسلم نوں پہ کے ظلم توتر آیا اس نسل پڑھو کیڑا بھائی دے کے مسیدہ تو سبی کر لاتے ہیں توجہ جو مفتار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے ہیں نستے ہیں نستے ہیں امام زین العبیدین دیکھ گھر داخل ہو امام زین العبیدین پوچھے کی ہویا کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پچھو کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمن استان کرن فرمایا کی مسئلہ ہے تنہوں بڑا خوف زدہ ہے جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے اوہ مختار سفید سپائی ایک ایک یزیدی نے چھوڑ کے قتل کر رہے ہیں میں بھی کربلاوج موجود ہیں میں نے میرے پچھے لگے میں تو آنا گھر کھولا بے کیا آپ نے فرمایا رو اے کمرے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندہ رہا 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 ایک دن کرنے لگا حضور انت بار امن ہو گیا میں جانا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہیں کہ جو دروازے پہنچے تھے انہیں کہا حضور تسی میں پہچانے ہا نہیں فرمایا جلے اچھاڈے سے گل انہوں پہچانے ہا یا نہیں میرے نانا جان دا حکم ہے من کانا یومن باللہ والیوم اللاخر فل یکرم دیفہ ہو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کوئی کم کرانا ہے اسی کوئی پیٹرال پمپ لوانا ہے اسی کوئی گڑیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی آپڑا پتر برتی کرانا ہے چلے آ جا تیرے تیرے کم کر چھڑے آوست جا آخر ہوتے کوئی رینڈ نہ ہویا انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیاں نہیں کربلا بچ میں تو آرے مقابلش کھڑا سی یزید لچکر آپ نے فرمایا جدو تُو داخل ہویا میں تن ادو پہچان لے اسی میں جدو تُو داخل ہویا میں ادو پہچان لے اسی لیکن سن اوہ تیرا کردار اے از آلِ بہت دا کردار کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین ہوا سن جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچے کرو میں کونہ تے میرے گھر والے کونن تے پھر امدازہ لائے کرو حسین ابن علی جنہ نو رسول اللہ تھے چاہے ہوئے جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑے تے اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ تُو تے میں کونہ جڑے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اے دریاویچ نہائے دھوئے ہون جی جی تے تصوری توں میں کڑی گلتے مان کرنے تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تُو دس تے صحیح دارا یزید تے در او دے جناب کون کیا ہونا دے مقابلے چاہے تے دین واسطے گئے تے تے اس بندے نو تو حق کی نہیں بڑھتا جائے حسین دا نالوے جس نے دین واسطے قدی اپنا سر پیش نکی دو صرف داستانہ لوگ انہوں روان واسطے حسین دا نالوے نے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق کی نہیں بڑھتا حسین ابن علی دا نالوے ہو ہاں جی اہتے سن کے ذکر دے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتا اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جانے رحمت دے پابندی لگی ناتا پڑن دے پابندی لگی او تو تو کتے سی حسین دیا گلنہ کرنے آرے گلنہ کرنے جی لوگ جائے بے جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا ہستا ساری دنیا دے پتران دیا جوانیا اس خاکتے قربان جتھے امام علی اکبر اکبر ہی گزرے ہاں جی میں امام دین اللہ بھی دین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی او خاکتے بوں افضل اللہ جتھے امام حسین پاو رکھا ایسی اہل بیت تذکر کرنے آگے ہاں جی بس اگلی بینجر گل ان سمجھا ہی دین دی دین دے پارے پندہ باغی ہووے اس نے کی حق بڑھنا ہے حسین ابن علی دنال تیغ اکبال کہندہ تیغ بار عزت دین اس تو بس مقصد او حفظ و عائین اس تو بس اکبال کہندہ امام علی مقام جی تلوار لے کے کہہ سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے کہہ دین دی عزت واسطے لے کے کہہ سن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت اللیلالمین آئمامِ اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حالتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادریاں مرکزِ پرکارش اور مادریاں کاروانِ سالارش آئمامِ شمعِ شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ اللہ اتنیا بڑیاں شانہ امد اقبال کہندہ کلندرِ لاہوری کہنے لگا حضرت مریم ناہت ایک وجہ تو اسے محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ تزاران تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تیون کے رسول اللہ دے لخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاہ میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرتِ فرزندہاز امہات اور جہرِ ست و صفاز امہات اقبال کہندہ ماما دیاں سیرتا پترہ و جانیاں اقبال کہندہ جدو سیدہ دے سابزادے سنت ایک کام تکرنسی بارِ موتاجِ دلشان گونسو با یہودِ چادرِ خدرہ فروخت اقبال کلندرِ لہوری کہندہ اے تے ساڑھیان مسلمانہ دیاں کڑھیان گارج وی قسم دے کھانے کھا کی بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شہرنو حرام کمانتے ہو باردیاں ساڑھے گارج فریج نوہ نہیں آیا پرانا دو سال ہو گئے ہیں دسوئے مسلمانہ دی جنادی کیادتِ جنتِ جگڑھیان ساڑھیان جانا ہے ماما بیٹیاں بینا دسوئے کتنیا ناشکریان وی قسم دے کھانے کھا کے یاشی دے سمان بھی گھر موجود ہوئے ایک تاولانہ ضرورت دی کھانے یاشی دے سار وی قسم دے کھانے کھا کے بھی تے وی قسم دے کڑھیان لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بزارن جان تے اُنہ دی کیادتِ جنا جنتِ جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر میں پھر بھی مسلمانہ کڑھیانو پتنو ہوئے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انا دی کیادتِ جدو سیدہ جنتِ تشریف لے جان لگیاں تا پچھا مڑ کے ویکھیاں برما وہ پچھنگیو کڑھیو وہ تو آڑا اتنم ہی ہے جہاں نہیں سی رہا تُسا دوپٹے لا دیتے پھر کیوں سوڑے سیدہ کڑھے نہ کڑھ جواب بھونے تُسا میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں ہوں تھی ہاں وہ تو بٹا خواہ وہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی سیدہ لے تے جان گیاں انہوں لیکن انہوں تک جواب کوئی نہیں ہونا کیونکہ وہ بڑا کریم کرانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہ ہے قلی جس میں حسین و حسن بھول اے تے کریم ان لوگ جس سیدہ نے پچھ لیا ساڑیاں کڑھیاں کڑھ کی جواب بھی جی ہاں جی سیدہ صرف دل نے جو بھی خواہش فرمانی آنا تے جنتے جو رب نے ہونا واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں اے حضور دی اتنی لہاں دی تے سیدہ پھر کوئی لباس پایا تے آپ دے گھر دستگنیتی فقیر نے منگا نہ رہنے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نے دینیا نا نہیں ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے انہوں نے کہا جی کوئی چیز نہیں فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں یہ نہ وہ قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی سابزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے میرا دپٹہ لے لیں انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کہو تھوڑ جائے جو دے دے اے دپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا میرے نانے جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے بارے محتاج دل شانگونہ صوف اقبال کہنے دا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے فرمایا با یہودے چادر خدرہ فروغ فرمایا اپنی چادر دپٹہ جنہوں سورج در چاندہ نہ بھیج سکیا وہ یہودی کوڑ ویچن وستے بھیج دیتے لاؤ جی اے گل کوئی سمجھ آئی تن اے سیدہ جنہوں یہودی کوڑ چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئی ہیں تو یہودی پچھن لگا آجی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے تو پٹے ویچ پتی ہو اسی آئیں انہوں نے کہا کی لے کیا انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کھول آئی ہیں انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑے آگ گھرش ہے کوئی نہیں اے انہوں نے چادر دیتی ہے رکھ لے دیج کوئی چیز دے دے یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آلہ حضرت بریلوی انجن جن کو آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا بھی ہے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی ہونا دا دولت بھی ہونا دی مال بھی ہونا دا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں ہو اے بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خاندانِ رسالتناڑ ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانے لیکن آلِ بیت آلِ بیت آلِ بیت پیر میرے علی شاہ صاحب لکھیے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرمادن کے جدو مختار سکفید سپائی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جہدہ سے ایک بھی نہ بچیا اسی بھی نہ نو کہہ دیا انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین ناڑ بتھا لایا انہ نو با دیج پھر پناہ کوئی نہیں لب دی جنہ امام امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیہ دا کی تا سینا خنجر مار کے آپ دے تلوار سر امام حسین دا جدو انہی اپنی واری آئی مختار سکفید سپائی جدو انہی گھر پہنچے دستک دیتی انہی کیا بن یزید ہے گھر کے نہیں انہی زنانی بار نکڑی پھر آپ نے بھی دشمن ہو جانے انہی زنانی بار نکڑ کے انہی اشارہ کر کے کیا اندر یہ نہیں زبانی کیا کوئی نہیں انہی کیا انہی بھوں کڑ کے نا بار انہیں اندر چھپ کے جا کے انہی زنانی کرنے لگی اعتبار کرنے لگی کوئی نہیں دشمن پھر زنانیوں بھی بڑھ جانے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھار کر اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید حامیانہ جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دن دا ہے مسیطہ تو سپی کر اے تو مسیطہ بھی قیامت والے دن قیامت والے دنے مسیطہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی بھر یا اللہ سپی انجل آئے میرے مسیطہ سپی کر توڑے اے تا قیامت ہر شاہ بول پوے گی تو یا اللہ اے تو اقتدار دیتا ہے میرے تو بھی سپی کر لیا دیتا ہے وہ تروا ساڑھے جار کےڑا توڑا مسئلہ مسیطہ تو سپی کر لیا کہ تسی خوش ہو گیا تو آڑی عرشہ لائے جانی ہوں تسی کی سمجھ دے ہو بھئی اور داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھائیں انسان دے پتر بان جانا ہے انسان دے پتر تسی نہیں پڑے اور داتا صاحب نہ لاؤ متفا خاجہ صاحب نہ لاؤ کسے نہ بھی کوئی نہیں لاؤ سکتا گال ختم گال ختم ہو جانی انہیں سارا کچھ میٹ جانا ہے جیڑے انہیں تو کوئی عامی بیٹھے ہیں میری انہیں کوئی تقریر نہیں وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تجاوے ساراں انہیں کوئی تعلق نہیں لنگر اس واجتے کے لنگر حسین دا تے ہونا دے در تو کوئی واپس نہیں گیا آجی ورنہ میں تو اے بھی نہ اجازت دے ہو چونکہ لنگر امام حالی مقام دا تے میں خادم حسین جیڑے تے میں حسین تا خادم تے میں بھی گال اتنی مقام لگا منا میں نو رونا آندا نو رولایا قدی میں حالہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے حدر و تیر چلے آتے حدر و تیر چلے آتے حالہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے اور آل بیعت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے یہ اس طرح بیان کرنا آل بیعت کی شان یہ بھی آرام ہے بس ایک کو ہی کر لے جیڑی امام زین اللہ بھی دین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھکڑیاں ویخ کے اور نے رویا بندہ آپ نے انشارہ کی تا بیڑیاں بھی ٹھٹ گئیاں ہتھکڑیاں بھی ٹھٹ گئیاں آپ فرمایا اونکر قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے مند رضائی بس میاں صاحب تا ہے کیوں جی کیے خیال حضرت خاجہ سلطان الحند جب وہ پرتھوی راج دے طلاب دے کنارے بیٹھے تھے اُتھے بت کھڑا سی آپ نے بتنو فرمایا اے لوٹا بھار لیا صدی آباد جنہ دی نسل چو سلطان الحند بتنو چلا سکتے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فراد کیوں جی کیوں جی حضرت سائی توقل شاہ امبالوی مسیطی دے وچ بے کے سامنے جناب شاتو تا درخت آپ نے مثال دیتی فرمایا جنت اچھے درخت اڑھنا ہے پانچ سو سال جنتی اتھے چلے چڑھے گا پھر پھل توڑے گا اونا مریدہ کیا حضور اے تے سزا ہوئی آپ نے فرمایا نہیں نہیں سمجھو جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے جنتی اینج اشارہ کرے گا پھل توڑ کے اونا مریدہ آپ نے جاتا اینج اشارہ کیتا نا درخت سائی صاحب والمسیطی چل پیا آپ نے فرمایا آپ نے گروہ ٹھائر ٹھائر اللہ دے بندے میں مسئلہ تاسریا سائی توقل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے صرف حضورتی غلامی کر دیا کر دیا اس مقام دے پہنچے ہوئے جس حسین نے حضورت دے کھلایا ہوئے لبے لبے یا رسول اللہ توجہ حضرت اکبہ بن نافے صحابی رسول افریقہ دے جنگلنج پانی مگیا صحابہ دے فوج پیاسی ہو گئی آپ نے فرمایا میں علاج کرنا آپ نے دو رکھت نماز نفل پڑے آپ تا گھوڑا قریب بدے ہوئے اسی جدو آپ انجھ ہت چکے دعا واسطے آپ کے گھوڑے نے انجھ پیر ماریا گھوڑے کے کھراں میں چو چشمہ جاری ہویا حقبہ بن نافے صحابی ضروراً خون رسول نہیں حقبہ بن نافے انہوں نے حضور نے اتھے نہیں چکیا اتھے نہیں چکیا آتھا ہوتے امام حسین نے حضور اتھے بھی چکیا اتھے بھی چکیا اونا دی زبان بھی چوسی کہ سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا میں حسین دا احب اللہ من احب حسین یا اللہ انہوں معبوب رکھیں جڑا حسین نا پیار کرے حسین سبتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ سارے فضائل حقبہ بن نافے کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے حقبہ بن نافے کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے ہم بے عدب گستاق فرکے کو بس قوت ہندے آزور نہیں لایا بس کیوں جی اقبہ بن نافے دا گھوڑا ہے جی کر رہے تھے پتشمت حسین دے گھوڑے اے جو یہ تصویریں بنا گئے ہیں جی امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہدان ہو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آگیا میں آکا جار دے ہوئی اوہ حسین دا گھوڑا اے تو جلاؤ یا کیا ہوں جی تو گھوڑا ہے اوہ صرف آپ نے جائز کرن واسطے بھئی ہے جائز کرن واسطے نہ نہ ہے نہ کوئی مطلب ہی تھے کوئی نہیں ہاں جی قوت ہندے آزور نہیں لایا بس قوت ہندے آزور نہیں لایا بس قوت ہندے آزور نہیں لایا قوت ہندے آزور نہیں لایا بس اے بات اے کربلاوے اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلاوے ورنہ صدی آباد ہے جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تھے فلانے تھے اے تھے سارے فقیر درویش اس خاتے برابر بھی نہیں جتے تھے حسین چل لے اس باستے قفت ہون دیاؤں آخری بات تھی میری گفتگو ختم جی اچھا ہو اچھا اچھا پھر میں دو گلہ ایک گلت ہے اے میں جیڑی کرن لگا آپ نے فرمایا جہاں تو مختار سکفید سپائی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیں دے کڑچیں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاہد ہے حضرت امام حسین فرما دیسا جان دے ہو میں کونہ وہ کہہ دی ایک کیلئے ہو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیحیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیئے حسین تے جدو اقتدار تا نشہ ہوگے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانا دن دا ہاں اے مد کوئی سوچے جی ہو کین جو سکنا جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑیا تو ہم یہ پتہ نہیں یہ اقتدار تا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نو پھنے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں کی تک کلمہ انہوں نے بھی پڑیا میں کہا کلمہ انہوں نے بھی پڑیا سی جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سا انہوں نے کلمہ نہیں سا پڑیا ادھر بھی اضان ہون دی سی آفیس نے البدائی اور نهایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمیت بھی اضان ہون دی سی ادھر جماعت امام حسین کرا دی ساتھ تہدر یزیدی بھی جماعت کرا دی ساتھ اے کوئی نہیں ہون دے کہ وہ بھی نماز پڑھ دا میں کہا امام حسین دے مقابلے چاہے نماز پڑی جا رہے اسی تے حسین دے مقابلے چاہے کبائی دیتی جا رہے انہاں پھر کیا شاہدو انہاں محمد الرسول اللہ پڑھیا گال اے جا نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہو بے تا پھر کردار ہوئی ہو بے جڑا انہریزہ کیتا علم الدین نار اے پھر کی منیا ہوتا یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیسا کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دا خطبت ہے جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے کل نجی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں آقا کلمہ پڑھا میں آقا نہیں پڑھ دی انہیں جانا انہیں مانا